موسیقی 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 عنامیکہ ہاں شوامی جی آئی موسیقی موسیقی یہ کیا ہوا؟ یہ پھول بکر ہے یہ فرس ایک سندگی تو پہلے ہی گنڈامی کی اندھیروں میں کھو چکی ہے اب یہ سندگی بھی یہ سندگی میں مجھ سے چین جائے گی ان پھولوں کی طرح میری خوشیاں مجھ سے پکھر جائیں گی کیا میرے سپنے ان کانچ کی تکڑوں کی طرح ٹوٹ کے پکھر جائیں گی موسیقی باتا نہیں باتا نہیں باتا نہیں وقت نے میری زندگی میں جالک رکھ گئے کیا موسیقی موسیقی ہاستی تیری کہانی تیری کہانی ہو موسیقی تشمنی کا رشتہ جوڑا ہے میں نے تم سے تو اسے مرد دم تک بھی نہیں آنا میرا ہی فرض ہے آگر کم تک اپنے دھگیا ارادوں پر جام دیتے رہوگے شاربزاد یہ تو تم جانتے ہونا کی برے راستوں کے انت کو تم بھی روک نہیں پاؤگے جانتا ہوں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن تمہارا اور میرا یہ راستہ کہاں ختم ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا نہ تمہارے بس میں ہے اور نہ ہی میرے خیر تم مجھے یہ بتاؤں میری اس ایک اور کامیابی سے تمہیں کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے میسٹر اگروار میں ہاں تمہاری کامیابیوں پر خوشیاں منانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا اور نہ ہی تمہارے بیکار کے سوالوں کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں اور یہ بار بار پھون کر کے مجھے پریشان کرنا بند کرو برنا میں میسٹر شوری پرطاپ سنگھ اپنی کامیابی کا جشن منالو کیا پتا آنے والے وقت میں تمہیں ایسا موقع نسلی کھینا ہو اوہ اگر میں گلت نہیں سوچ رہا ہوں تو اس وقت میسس روی اگروار سے بات کر رہا ہوں میں صحیح پہچانا میسٹر شوری پرطاپ سنگھ اور جتنا پہچان سکو مجھے پہچان لو کیونکہ میں تمہیں اچھی طرح سے پہچان چکے ہوں اور یہ شاید تم نہیں جانتے کی یہ بات تمہارے لیے کتنی بڑی خلرناک ہو سکتا ہے اور ہاں اسی لیے ایک ایڈوائز دے دیں کی آسمان میں اچھی اڑان بھرنے کے سپنی دیکھنا چھوڑ دو کیونکہ تمہارے موں کے بل زمین پر گرنے کی پوری پوری سمجھا سمجھے ویل 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 میسٹرز اگروال میں اچھی طرح جانتا تھا میری یہ نئی دشمن واقعی دشمنی کے قابل ہے میں اپنی پہلی ہار کو کیسے بھول سکتا ہوں آپ ہی کی وجہ سے تو مجھے میری پہلی ہار نصیب ہوئی تھی ویسے شاید آپ ایک بات بھول رہی ہیں میسٹرز اگروال آپ کی کمپنی کی مینجر جوتی نے بھی آپ ہی کی راہ کو اپنایا تھا نتیجہ تو آپ دیکھ ہی چکی ہے یشپال انڈسٹریز کے مالک روی اگروال نے خود اس وفادار کو نوخی سے نکال دیا کہیں آپ کا بھی یہی انجام نہ ہو خلطی کر رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ تم نے جوتی کو اپنے شڑینتر کا شکار بنایا آسانی سکتا ہے لیکن مجھے اس کے جتنی کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا کیونکہ دیبیانی کون ہے یہ تم جانتے ہی نہیں اور ہاں اگر ہم ایک دوسرے کی کابیلیت کو اچھی طرح سے جان لے سمجھ لیں تو اچھا ہوگا کیونکہ تم نے جس کھیل کی شروعات کی ہے اس کھیل کو انجام تک پہنچانے میں مزہ ضرور ہے ویسے تم نے اس ٹینڈر کو حاصل کر کے اپنی کابیلیت ضرور ثابت کرنا لیکن تم ابھی جانتے ہی کام دیبیانی کس پلا کا نام ہے تمہاری اس دشمن کی کابیلیت کا اندازہ بھی تمہیں بہت جن ہو جائے گا ارہاں میری موجود کی میں ہوئی تمہاری اس پہلی جیت کی خوشی کے موقع پر میں نے تمہیں ایک اہم توفہ بیجھا اور وہ تمہارے گھر کی دہلیس پر بہت جلد ہی پہنچا اور آشا کرتی ہوں کہ تمہیں جتنی خوشی یہ ٹینڈر حاصل کرنے میں ہوئی ہے اتنی ہی خوشی یہ ٹوفہ پانی پر ہوگی ارہاں اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے ہمیں فون کرنا من بھولنا ٹوفہ؟ ہاں ایک اور جشن ایک اور جشن تمہاری دہلیس پر تمہارا انتظار کر رہا ہے جاؤ جاؤ اسے قبول کر لو یشپال خاندان کی طرف سے تمہارے لیے پہلا ٹوفہ یہ ہے یہ کیا بول بہنی تھی تم دیویاں باکر کس دفے کی بات کر رہی تھی بتاؤ مجھے دیویاں اب کس شرین کو انجام دینا چاہتی ہو تمہارا تم بس دیکھتے جاؤ کی اب بازی کیسے پالت سی جس ویٹھ 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 توہ بہت دشمنی نیبھانے کا بہت اچھا طریقہ ہے توہ بہت دشمنی نیبھانے کا بہت اچھا طریقہ ہے ڈے اچھا ڈے موسیقی 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 یہاں رہا ہے؟ میں السفرторов آفر مشاکہ زیادہ اکی накرام ہوں موسیقی میںäs بے یکی بےinging بناہ جھوٹ ہے؟ کیا سیچی بے انسپیکٹر ملدرہ سٹیٹ کے ایکھльے اعجاب مروڈ دے کو جس اجیب دوں گا؟ کیا سیچ کے ایکplex度 اور خوش اس کامنے پورت کیا لگے ن 최근 فارمشان به کاری بنید بلکہ اس ریپورٹ کے بنا پر کہہ رہا ہوں جسے خود ملودرہ ساہب نے آپ کے خلاف درج کروای ہے اب واقعی اس بات سے انجان ہے یا انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ہی کے اپس کے ایک ایمپلائی نے اس جنب کو انجام دیا جگجیت یہ وہ شخص ہے جو ملودرہ اسٹیت کے امڈی کے پاس رشوت کے پیسے لکھر گیا جگجیت آپ شاید نہیں جانتے کہ ملودرہ ساہب ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کیلئے اسی رشوت کا سہار ہے اس امڈی کو تو گرفتار کر چکے ہیں اب آپ کی بار ہے مچٹر شوریہ تھیری انسپیکٹر ساہب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شوری جی ایسا کیوں کریں گے اور کاویری کنسٹرکشنز کے پاس بہت سارے پروجیکٹیں تو پھر اس ٹینڈر کو حاصل کرنے کے لیے وہ رشوت کا سہارہ کیوں لیں گے اس سوال کا جواب تو مچٹر شوریہ کے پاس ہی ہوگا اور اس جواب کے لیے ہمارے ساتھ پولیسٹیشن چلنا ہوگا چلیے رکھئے بینہ سبوت کے بینہ کسی جانکاری آپ شوریہ جی کو پولیسٹیشن نہیں لے جا سکتے غلط الزام لگا رہے ہیں آپ ان پر انسپیکٹر مجھے میرے لائر سے پاتھ کرنے دیجئے مجھے یقین ہے یہ مسئلہ یہیں پہ تھام ہو جائے گا نہیں مچٹر شوریہ یہ تو پولیسٹیشن چل کر بھی ہو سکتا ہے پھلال آپ کو میرے ساتھ پولیسٹیشن کرنا ہوگا لیکن انسپیکٹر میری بات تو سنا تم اب آپ کو جو بھی کہنا ہے وہ کچھری میں کہیے چلیے چھلیے جس انسان کے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگا ہے اکھر جانتے گیا آپ ان کے بارے میں یہ جس انسان نے ایک اچنا بھی لڑکی کی مدد کی ہو اسے موت کے موہ سے بچا کر اسے نئی زندگی دی ہو وہ اپرادی نہیں ہو سکتا جس نے ایک ننی سی جان کے بھوشے کو بکھرنے سے بچایا ہو وہ گنے گار نہیں ہو سکتا بڑی ہو چکی عمر کو سہارہ دیا ہو ایک بزرگ کے آشیانے کو ٹوٹنے سے بچایا ہو کیا آپ کی نظر میں ایسا ایک شخص گنے گار ہو سکتا ہے بولی انسپیکٹر انسپیکٹر صاحب اگر شعورے جی نے واقعی کوئی گناہ کیا ہے تو میں یہ مانتی ہوں کہ وہ واقعی سزا کے حق دل ہو گیا لیکن میں اتنا بھی ضرور جانتی ہوں کہ شعورے جی بے خصو رہے شعورے جی ایسا کوئی بھی کام نہیں کرے گے جس کی وجہ سے انہیں زلر تسامنا کرنا کرے یہ سپراد کی سزا دے رہے انہیں جو گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے دیکھئے ان کے خلاف کمڈنڈ درج ہے اور میں وہی کر رہا ہوں جو میری جوٹی کی جمان ہے اور ہی نے ایرش کرنے کے وقت آر بش میں آئی تو مجھے آپ پر بھی کاروائی کرنے پڑے گی سو پلیز لیکن اسپیکٹر ساab میری بات کو سوئی چلو انسپیکٹر کلیے اسپیکٹر ساab میری بات سوئیے سو اب وچ تم نے شعور پر کھاپ پر رشوت کا ہی جام لگایا ہرے ایسا کیسے کر ستی ہو تم اگر ہمیں ایک ٹینڈر نہیں ملا تو کیا آپ نے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس لب تک گر جائیں گے کیا اور کوئی رابطہ نہیں ہمارے بس روی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنے سواب کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ اشوری پرطاب کو اسی کے طریقے سے جواب دینے کے لیے کیا ہے اور تم ہی سوچو روی اس نے آج تک کیا کیا ہے اس نے بھی تو غلط راستے کا استعمال کر کے ہمارے ہاتھ آئی ہر قومیہ بھی کچھ ہی رہا ہے اور اس میں بھی تو ہر بار رشوت کا ہی تو سہارا لیا ہے تم چانتے ہو یہ اور آپ جب اس پر ہی رشوت کا الزام لگا ہے تو تم ہی بتاؤ میں نے ایسا کر کے کونسا غلط کام کر دیا غلط کیا ہے تم نے دے رہا اگر کسی کی عادت دوسرے کی زندگی میں زیر ہو لے کی ہے تو کیا ہم بھی وہی عادت اپنا لیں نہیں دیبیا نہیں مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میں نے کتنا بھلو سا کر کے تمہیں یہ کام سوپا تھا اور تم تم کبھی نہیں بدل سکتی کبھی نہیں ایک بات یاد رکھو تم نے یہ جو غلط راستہ اپنایا اس غلط راستے کو صحیح موڑ میں دوں گا ربی ربی میری بات تو سر ربی انامکا 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 کیا بات ہے تم فون پر بھی کھائی ہوئی تھی ان سب تھی کھنا کیا بات ہے کچھ پہ ٹھیک نہیں کچھ پہ ٹھیک نہیں ہے شامی جی کیوں ہوا کیا ہے میں نے کہا پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے شامی جی شاہرہ جی کو پلیز کی رفتار کر کے لے گئی ہے لیکن کس یور میں ان کا کہنا ہے کہ شاہرہ جی مالوترا سٹیٹ کے ایم ڈی کو رشوان دے کرو وہ تینڈر حاصل کیا ہے مہت میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی میں نے کہا کہ شاہرہ جی بے قصور ہے لیکن انہوں نے میری بات دے سنی اور وہ شاہرہ جی کو گرفتار کر کے لے گا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہوگا لجا راہا کہاں جا رہے ہیں پولیس تیشن میں بھی اپکے سامچے لکھا ٹھیک ہے چاہاہاں اور محسوس ہم راستہ رہے جاپے ہوئے لائے کو پکا سکتے ہوگی چھتے ہاں موسیقی 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 موسیقی